منتظرِ آمدِ جشنِ ولادتِ باب الحواج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی مبارک بات سب سے پہلے بقیت اللہ بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن الحسن العسکری صاحبِ اسر و الزمان یوسفِ دورا یوسفِ زہرہ مہدیِ دورا امامِ عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی بارگاہ میں اپنی طرف سے جو مومنین ابھی تک اس جشن میں بیٹھے ہیں ان کی جانب سے اور شیانِ حیدرِ کررار کی جانب سے پیش کرتا ہوں اور تمام دعاوں میں افضل ترین دعا یہ ہے کہ مولا اپنے ظہور میں شتاب فرمائیے زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے ہم کو اپنا صحیح و سالم عقیدہ بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ ہم آپ کے لشکر میں شریک ہو کے آپ کے ناصر و آوان کا شرف حاصل کر کے امامِ حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے سکیں مولا دعاوں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جب تشریف لانا تو ہمیں فراموش نہ کرنا ہمیں اپنے لشکر میں شریک فرمانا ہمارے وہ گناہ صغیرہ گناہ قبیرہ کو وقت دینا کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا نہیں قبول ہو پاتی ہیں اور پھر ایک بار میں جناب مظرمین صاحب کو اور آنے والے تمام مومنین کو شورا اکرام قبل خصوص علماء کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انتظارِ ظہورِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام میں یہ جو جش منقت کیا گیا ہے آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ سات سفر کو امام کی ولادت ہے ایامِ ازا ہے ہمارے ہاں معصومین کے غم پر خوشی کو قربان کیا گیا ہے لہٰذا ہم اس موقع پر جشن نہیں مناتے تو انتظارِ ظہورِ باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں جناب مظرمین صاحب نے اور ان کے ادارے نے اس جشن کو انقت کیا ہے خدا ان کے بھی شرعی دلی حاجات کو پورا فرمائے ہم سب کی شرعی دلی حاجات پورا فرمائے امام کے ظہور کی برکت سے شیعانِ حضر کرار تمام بلا و مصیبت سے حفظ و امان میں رہیں انھی دعاوں کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگلے سال تک کے لیے اس جشن کو ملتوی کیا جا رہا ہے موسیقی